موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کی آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر تم الٹے کہاں جا رہے ہو یہ سورہ الانقبوت کی آیت نمبر 61 ہے ناظرین کرام ہمیں امید ہے کہ آپ اس آیت کی تفسیر بغور سمات فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک سوال کیا ہے کس سے مشرقین سے کس کے ذریعہ اپنے نبی کے ذریعہ اسلوب کیا ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں یعنی جب یہ پوچھیں گے تو یہ جواب آئے گا کیونکہ اللہ تعالیم اور حکیم ہے کہ سورج اور چاند کو کام پہ کس نے لگایا کس نے انہیں حکم دیا چلنے کا ڈوبنے کا نکلنے کا تو وہ یہی کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ پھر الٹے پاو کہاں جا رہے ہیں جو اللہ سورج اور چاند کو چلا رہا ہے دوبا رہا ہے نکال رہا ہے اتنی بڑی مخلوق ہے تم اس کے ذریعہ کیا تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے اللہ کی توہد کو نہیں پہچان سکتے سورج اور چاند اللہ کی بڑی نشانی ہے اور اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں جنت و جہنم اللہ کی نشانی ہے سورج کی گرمی جب تیز گرمی پڑتی ہے دنیا کے اندر تو اس میں بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے جیسا کی سورج بخاری کی مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم نے اپنے رب کے پاس شکایت کیا اور کہا اے میرے رب میرا باز حصہ ایک باز کو کھائے جا رہا ہے تو اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس وہ تھنڈیوں میں باہر سے اندر کھشتی ہے اور تو دنیا میں تھنڈی پڑتی ہے اور پھر دوسری سانس جو اندر سے باہر کرتی ہے تو دنیا میں گرمی پڑتی ہے فَأَذِنَا لَهَا نَبِ نَفْسَيْن نَفْسٍ فِي السَّيْف وَنَفْسٍ فِي الشَّتَا تو یہ سورج کتنے دور ہے کتنے ہزار کلو میٹر کی بلندی پر ہے اور گرمی کتنی پہنچاتا ہے میں اب سوچیں کہ قیامت کے دن جب سورج قریب ہو جائے گا اور قریب ہو جائے گا پھر وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی آج یہ سورج ایک دھرے پہ چل رہا ہے دوب رہا ہے نکل رہا ہے ہر روز اس کے نکلنے کی جگہ بدلتی ہے اور اسی لیے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے کہاں اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے مشرق سے مغرب اور اللہ کا سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے تلو ہونے کی اجادت طلب کرتا ہے اور جب اجادت ملتی ہے تب نکلتا ہے نہیں اجادت ملے گی تو پھر مشرق سے نہیں نکل پائے گا وہ تو مغرب سے ہی اسے نکلنا ہوگا اور وہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا بڑی مشہور اس طرح سے علامات قیامت کے باب میں مختلف حدیثیں آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ سورج اللہ کے حکم کے تابعے ہیں وسخر الشمس والقمر سورج اور چاند کو لگا دیا ہے ڈیوٹی پہ نکلنا ہے اسی لئے مشرق اور مغرب ہے رب المشرق والمغرب رب المشارق والمغارب رب المشرقین و رب المغربین الگ الگ جگہوں پہ اللہ نے الگ الگ انداز اپنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج ایک وقت آئے گا کہ زمین سے اتنے قریب ہو جائے گا سورج کی گرمی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے یعنی سورج انہیں اتنی گرمی پہنچائے گا کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے کوئی گھٹنے بھر پسینے میں ہوگا کوئی کمر بھر ہوگا کوئی کندے بھر کوئی مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا یہ اس وقت جو سورج کے قریب ہونے کا منظر ہوگا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سورج مشرق سے تلو ہونے کے بجائے مغرب سے تلو ہوگا وہ وقت کب ہوگا جب اسے مشرق سے تلو ہونے کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا وہ مغرب سے نکلے گا سعی بخاری وغیرہ میں مشہور نوایتیں موجود ہیں تو اس آیت میں بڑی سراحت کے ساتھ جو بتائی گئی پہلے چیز کہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ سورج اور چاند کو جھٹلانے والا ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو جھٹلانے والا یعنی جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے اسی طرح سورج اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق ہونے کی گواہی دے رہا ہے اللہ کی مخلوق ہونے کی گواہی نہ دینے والا وہ اللہ کے کلام کو جھٹلانے والا ہوگا تیسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ سورج گردش کرتا ہے زمین کا چکر لگاتا ہے ایک بڑا مسئلہ دنیا میں سائنس والوں نے ایک شبہ پیدا کیا کہ نہیں زمین چلتی ہے اور سورج اپنی جگہ قائم ہے زمین حرکت کرتی ہے یہ باطل نظریہ ہے اس کے باطل ہونے کی دلیل یہی آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اللہ نے سورج اور چاند کو کام پہ لگایا ان کو ڈوبنے اور نکلنے کا حکم دیا یہ چلتا ہے اور ڈوبتا ہے اور پھر ان کے باطل ہونے کی دلیل یہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العالمین سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اجازت مل جاتی ہے تو نکلتا ہے نہیں ملے گی تو پھر مغرب ہی سے نکلے گا تو یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے واضح دلیل ہے کہ سورج چلتا ہے اور ڈوبتا ہے نکلتا ہے چاند غروب ہوتا ہے چلتا ہے نکلتا ہے زمین چلتی ہے اس کا ذکر قرآن یا سنت میں نہیں ہے سائنس والے بچارے سائنس دنیا کی ترقی اور ڈیولپنگ کا ایک علم ہے انسان کا علم گھٹتا ہے بڑھتا ہے ترقی ہوتی ہے آج ایک ریسرچ سے کوئی چیز مفید بتا کر پیش کریں گے کل ریسرچ سے کہیں گے نہیں یہ چیز مفید نہیں نقصان دے ہیں تو انسان کا علم اللہ کے علم کے آگے ہمیشہ ناقص اور اڈھورہ ہوتا ہے کبھی بھی ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کچھ بیان کریں سننو خود ہی کچھ دنوں کے بعد اس کی تردید کریں گے قرآن کا واضح بیان ہے احادیث میں ہے کہ سورج چلتا ہے گردش کرتے رہتا ہے اسی طرح سے یعنی قدیم جو ٹہنی ہوتی ہے درخت کی اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی منزلیں مقرر ہیں اور اس طرح سے وہ چلتا ہے آج دیکھئے کہ چاند بلکل باریک نکلتا ہے پھر تھوہا سب بڑا ہوا بڑا ہوا پھر جو ہے بدرے کامل ہو گیا یہ ڈوپتا ہے نکلتا ہے تو یہ سب ساری چیزیں واضح دلیلیں ہیں اسی طرح سے سورج اور چاند میں گرہن لگتا ہے تو بعض لوگ کہیں گے کہ سورج پر کوئی بڑیہ سود کات رہی ہے یہ سب بھی باطل چیزیں ہیں اِنَّ شَمْسَ وَالْقَمَرْ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں نہ یہ کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے نہ اور کوئی فرق پڑتا ہے اللہ کے حکم کے تابعے ہیں چوتھا مسئلہ باطل کے جو دلیل دی گئی باطل کے لئے کہ لَيْقُولُنَّ اللَّهِ یعنی باطل کے بطلان کو اللہ جانتے ہوئے بھی سوال یہ انداز میں کہ ذرا پوچھئے دیکھئے وہ یہی بتائیں گے یہ اسلوب دیا ہے پانچوہ مسئلہ مشرقین اللہ کو پہچاننے میں اپنی اقل یعنی اقل رشد تک نہ پہنچ سکے ہدایت سے وہ محروم رہے چھتا مسئلہ وہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتے تھے لَيْقُولُنَّ اللَّهِ یعنی اللہ کو کہیں گے کہ اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے چھتا مسئلہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور اللہ سارے چیزوں کو جاننے والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی سورج اور چاند اور تمام مخلوقات کے بارے میں ہمیں جو اسلامی عقیدہ دیا ہے اسی عقیدے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسمے کے الہاد اور دہریت سے ہماری حفاظت فرمائے آمین ناظرین کرام آپ کی محبت کا شکریہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ان دروس کو یا تفسیر کے سلسلے کو بغور سمات فرمائے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جوئے رہیں گے انشاءاللہ اگلے اپی شوٹ میں ہم سورہ الانکبوت کی آیت نمبر باسٹھ کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی